پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کا سرکاری وفد چین کے دورے پہ روانہ ہو رہا ہے اور اس دورے کے دوران جہاں ان کی سرکاری مصروفیات ہیں وہ چین کی عالی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر باتچیت کریں گے وہیں پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروب دینے کے لیے ایک سو چھبیس بزنسمن کا ڈیلیگیشن آج رات چین کے لیے روانہ ہوا ہے اور اس دورے کے دوران پاکستان چائنہ بزنس فورم کا شنجن میں انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں چین کی بھی بہت بڑی تعداد میں کمپنیز شریک ہو رہی ہیں پہلے دس سالوں میں چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے ذریعے ہم نے پاکستان میں انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پر توجہ دی جس کے تحت آٹھ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ توانائی کے منصوبے لگے آٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز ہائی ویز بنی اسی طرح دو لاکھ سے زیادہ افراد کو روزگار ملا اور پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی جس میں فائبر آپٹیک کیبل جیسا منصوبہ بھی شامل ہے گوادر پورٹ کو بھی ڈیولپ کیا گیا اب سی پیٹ کے فیز ٹو میں ہماری توجہ ہے بزنس ٹو بزنس لنکس ڈیولپ کرنے میں چائنہ دو ہزار سات سو ارب ڈالر کی پوری دنیا سے درامداد کرتا ہے لیکن پاکستان کا ان میں حصہ فقط تین ارب ڈالر کا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے برابر ہمسائے ملک میں جو ہمارا قریب ترین دوست ہے وہاں پر موجود ہے اور اسی لیے وزیراعظم کی ہدایت کے اوپر ایک بہت پاکستان کے ہر شعبے سے جو بزنس میں ہیں ان کا چناؤ کیا گیا اور ان کا وفت ایک خصوصی جہاز کے ذریعے چین بھیجا گیا ہے جو وہاں پر اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ذریعے انویسٹمنٹ کے معاہدے کریں گے پاکستان سے ایک سپورٹس کے لیے معاہدے کریں گے اور اسی طرح پہ ہمارا پلان ہے کہ ہم چار سے پانچ اور ایونٹس چین کے اندر منعقد کریں گے پاکستان کے مستقبل کا داروں مدار ہاں اس پر ہے کہ ہم کس قدر جلدی ایک ایک سپورٹ لیڈ گروت ایکانومی کے موڈل کو اختیار کرتے ہیں حکومت کی تمام تر توجہ ملکی معیشت کو نہ صرف سنبھالنے پر بلکہ ایک مستقبل بنیاد دے کر اسے مستقبل بنیادوں پر ہائی گروت پلاتفارم پر لانے کی ہے اور اس کے لیے جو حکومت کے اقدامات ہیں ان پر سٹاک مارکٹ کی جو تیزی ہے وہ ایک اعتماد کا اظہار ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر سرمایہ کار حکومت کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے سب کو ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا ہے حکومت اس زم میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنر کے طور پر ان کی پشٹ کے اوپر کھڑی ہو کر ان کی مدد کرے گی کیونکہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو پاکستانی مسنوات کا پرچم لے کر پوری دنیا کی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کو کوالٹی کا برینڈ اور کوالٹی کا مارک بنانا ہے